اے میں بلکل سو پرسنٹ بے گناہ سے گا انو سنٹ ہون دے باوجود میں نو اے جڑا سگا ایک قید کٹنی پہی ہے اور افسوس ہے اس گال دا ہوا کہ اگر میں گناہ گار ہوندہ تو پھر جنہیں مرجی میں نو سزا کردن دے میں نو اندر کردن دے جنہیں مرجی پرچے درج گار دے اے اس گال دا تھوڑا رنج میرے دل وچھے گا نمبر ون having said that اے ساڑھے پنجاب نالیاں پرانے سمیتوں ہوا کہ تانو سچ بولن دی قیمت ادا کرنی پین دیا میں اپنا اے ہی انیلائز کیتا کہ جو کچھ مرتب چوٹھے پرچے ہوئے یہ وہ یہ صرف جو میں بے باک ہو کے پنجاب دی مدیاں دی گل اپنے سوبے دی اپنی قوم دی گل کردہ رہا اے ہو دی میں سزا پک دیا سچ بولن دی سزا پک دیا تے پھر میں سمجھ دا پھر اے سا صاحب نارے ایک کو بہت بڑی کو سزا نیں گی ایک کو بہت بڑی سزا نیں گی کیونکہ جو دوں میں نگاہ مار دا لیفٹ رائٹ مسال دے تو عورتے ساڑھے بچے پنجاب دے نوجوان اسام دیاں جیلنہ وچ بیٹھے نے نیشنل سیکیورٹی ایکٹ لگ گیا اور انہوں ایک سال ہی نظر باندھ رہے انہوں تا بہت کٹھیں گی میری سزا سمجھ گئے دوسرا میں نگاہ ماری کہ اپنے نال گوانڈی دیشا پاکستان وہ تو انہوں تا فارم پرائم منسٹر عمران خان وہ میرا آئیڈل بھی ہے گا I like him a lot اور بہت اچھا آدمی ہیں انہوں فوج نے تک نال بہت مذہب لمبے عرصے تو نظر باندھ کیتا ہوتے جد انہوں ایک کیس وچ بیل ہندی ہے جدہ میرے نہ ہو رہے سکا اور انہوں الیکشنہ تو بانجے رکھیا ہویا وہاں سو جدو ہاں تیسرا میں میں کیونکہ I belong to basically a kali background میرے پتا جی سردار سکجندہ سنگھ انہوں نے اس طرح نیا جیل نہ کوئی پنجاب دی جیل ہی نہیں ہونے جتے وہ نہیں نظر باندھ رہے ٹوڑا صاحب دنال پہلا ایمرجنسی چا انیس سو پچھتر چونہوں نے اوریسٹ کیتا پورے انیمی نکٹے وہ تو شروع ہو گیا کم پھر اسیدے دہاکے وچ نبیدے دہاکے تک تری پورا اگر تلاب آر گیاں جڑیاں دور دراڑے جیل نہ اُتھے لگ پگ سال سال کٹے اُدھو بھی نیشنل سیکیورٹی ایکٹی لگ دا سی اینے سے لگ دا سی گا سو اس کر کے ساڑے کاروچ اے پولیس آن دی ادھا گریفتار کر دی اور اوہ بھی ادھا مطلب بوگس ریپورٹس تیار کر کے پولیس والوں انہوں بلکل سورس ریپورٹ دے ہوتے کہ اے مطلب دیشتر ہو دا مقدمہ بنا کر انہوں ایدھا گریفتار کر رہے ہیں سو جدھو میں اپنے پتا جیوال دیکھتا ہون تا ہے نہیں گے بچارے انہوں نے ملب ریپیٹیڈلی جیلان کٹیاں سال سال چھے چھے مینے ڈیڈڈڈ سال اور پھر انہوں نے دیکھتا تھا تو میں سوچا کہ تو ایدھا کمزور تا ہے نہیں گا تو اس کر کے بکیو کالپورک واہ گروہ شکتی دے نڑا میں نو اپنے مینٹلی ٹور کرو میرے بیرک دے اندر کیمرہ لیا ہے ساڈے پگوانت مان ساپ ڈے اگو بہت ایس وقت جیڑے تیرہ زیرو دیا گلنا کر دے نے ایدھا چھوٹا دے لیا ایدھا کائر بندہ میں سمجھ دا ایک تا ہونڈا ایک تا پہلی کہا لیا کہ میں نوے ہے جیڑے میں ایک سو داس پندرہ دن جیڑے کٹے نے ایس سولیٹری کنفائنمنٹ سی میرا میں جیل چکیسے نو ملنی سی سکتا میں کل لیا دیا ہوں دے چھوٹا صرف دو آدمی میرے نال پائے ہو اسے اس بیرک دے ایک کیمرہ باہر جڑا میرے وارڈ دے ہوتے نگاہ رکھتا سکھا کہ کی کر رہے نے سہر کر دے نے ورجش کر دے کی کر دے نے اداستہ نہیں ہے کہ ایک کیمرہ میرے کمرے دے اندر بیرک دے which is unprecedented وہ میری لائف لیبیٹی میری انڈیپینڈنس تے جڑا سکھا صدہ ہم لگا پر چلو یہ سب کچھ ہوگا یہ آپ نے وہ لونا دا سکھا کہ نو مینٹل ٹورچر کرو پر میں جدہ کہا نا کالپورک واہی گروہ بہت بیانتا ہے اور سچ دا سات دن دا وہاں کور نکھٹے نان کا اڑک سچ رہے سچ نے سچی رہنا انہوں نے جنہوں نے مرچی دبائی چلو سو میں نہیں کہا نا کہ میں بہت بلوانا پر میں واہی گروہ دی کرپا نال آہ منٹلی مور سٹرونگ ہو کے باہر نکلے ہواں اور آن آل سمجھ میں ہونے جو میں نے تو پتہ کچھ نہیں باہر کی ہو رہا ہے میں جو دو بیٹھوں گا اپنے پروار نال اپنے دوستان میں اتنا نال کیونکہ میری پارٹی نے اور ساریاں پارٹیاں دیا گوانا ملو سپرائزنگلی بی جے پی والے آنے اکالی دل والے آنے شروع منی کالی دل عمرسر والے آنے کسان یونین آنے میری اپنی کانگریس پارٹی دا کوئی لیڈر نہیں رہا جڑا میں نو میلے آنے جڑی میری سپورٹ نا سب دا بڑا شکر گزار ہیں اکالپورک دا شکر گزار ہیں ہلکا پلت دے لوکان دا شکر گزار ہیں اپنے این آرائی ویرا پراما دا شکر گزار باقی ڈیٹیلڈ گال لیڈیا او آنے ایک دو دن بعد رام نال ایلنڈائز کر کے بارو ایک گال یاد رکھو کہ ایک کوئی مت سمجھے کہ میرا منوبال گرا کے تم انہوں کوئی تس تو مس کر سکتا لڑائی میری پنجاب دیواستے جاری رہے ایسے لاندر کیمرہ لگ سکتا جی میں تسی کاروں میں میں ہوئی تھا کیا کہ ای ڈونٹ تنک سو کسی تے کمرے اندر کیمرہ لانا چاہیتا تو بڑی ماری حرکت کی ہو ساگتا کہ میرے منو دیکھ کے سواد لیندے ہون کہ جیڑے جینا نے منو نظر بند گیتا بڑا کچھ کہنے رہا میں ہون تاں ایک دو دن بعد وہ کچھ ہے میرے گول میں آماری پارٹی نا چندگر دے بچے گٹیو میں تھا میں تھا میں تھا میں تھا باندھ رہاہاں ایکسو داز دے میں تھا میں تھا پتہ نہیں پڑا میں نے نا پہلا میں نے نا پہلا کوئی میں نے کافی چیجہ تو بنجے رکھا گیا گیا سارے گلا مرشا کی لگتا ہے مرشا چندگی مرشا جہاں ذو پندہ ڈیونٹ ہون دینے کہ جیدوں دلیل مکجے جیدوں آپ پندیچ کو فرض کرو کوئی تقرار ہو گیا کوئی بیس پسائیا ہو گیا مورک بندے کو دلیل مکجان دی وہ تاڑی گاڑ پہ اندھا وہ تا نو پھر ہتھو پائی ہونا چاہتا یہ پنجابی ویچے میرے تے جڑے مقدمے نے میرے تے ہتھو پائی ہے میرے تے فیزیکل اٹیک ہویا اور میرے تے بڑا ڈینجرس انہ نے جڑے ملٹیپل چوٹھے مقدمے بنائے نے وہ میں سب نو لڑوں گا ہاں شروعات انہ نے کیتی ہے پر پھر میں ڈر کے کہنا اور واہ گروہ تو بلکل نم کے کہنا ہوا کہ جو کچھ بھی چوٹھتا پلندہ میرے خلاف کڑیا گیا ultimate logical conclusion تاں ختم او سی سپورڈنا لوگوں دے سپورڈنا میں کروں گا